سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں احسان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیو کنسٹسن بیالوجی کا چینل تو سٹوڈنٹ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹارگیٹڈ اپروچ ہوتی ہے کوئی اورگینلی یا کوئی بھی پروٹین کوئی پروڈکٹ بنتا ہے تو وہ خاص اپنی جگہ پہ سیل کے اندر پہنچ جاتا ہے ٹھیک کہ کئی آٹی پیچھے نہیں جاتا تو وہ کیسے جاتا ہے جا پھر سیل ہے سیل کے اندر ہم کہا دے کہ نینٹی پرسنٹ وارٹ ہے تو پھر یہ اپنی شیپ کیسے منٹین کر رہا ہے جیسے ہمارے پاس ہماری بڑی ہے تو اس میں بھی شیپ کو منٹین کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں جو نے ہڈیو کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں سکیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے وہ سکیلیٹر ہمیں شیپ بھی پرووائیڈ کرے ہیں ہمیں پراپر شیپ دے رہا ہے اس کے بعد ہمیں سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ہمیں مومنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ہمیں مطلب یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو کیا سیل کے اندر بھی کوئی ایسا نظام ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سیل اپنی شیپ میں رہتا ہے یا پھر سیل کو سپورٹ مل رہا ہے اس پروسس سے اس نظام سے اس اورگینل سے ان چیزوں سے تو یہ ہے یا پھر کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ انزائن کیسے مطلب اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا ہے وہ آگے پیچھے سیل چاہے وہ انٹرسلیلر ہو یا ایکسٹرسلیلر انزائن ہو کوئی بھی پروٹین پروڈکٹ ہو چاہے وہ مطلب سیل کے اندر اس نے یوز ہونا یا سیل کے باہر یوز ہونا وہ کیسے مطلب اپنے ٹارگٹیڈ اپروچ پہ مطلب ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے اپنی جگر تک پہنچ جاتا ہے آگے پیچھے نہیں جاتا یا بل فرض ایک چیز نے نیکلیس کے اندر جانا ہے تو وہ کیسے نیکلیس کے اندر جائے گی کسی اور چیز کے پاس کیوں نہیں جاتے Exact بات پکی ہو جاتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا جواب ہے ہمارے پاس ایک ہی چیز اور وہ ہے cytoskeleton کیا ہے ہمارے پاس cytoskeleton ہی اس کا جواب ہے اور وہ میرے پاس کیا ہے cytoskeleton متلب cytoskeleton سائٹو کا مطلب کیا ہے سیل اور سکیلیٹن دانچہ تو مطلب سیل کا دانچہ ایک ایسے سٹرکچر جو کہ سیل کو سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو ایک تو اس کو شیپ پروائیڈ کر رہے ہیں سیل کی پراپر شیپ ہو دوسرا اس کو لوکو موشن میں یا پھر مومنٹ میں بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ دونوں کیا پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سپورٹ ٹو دا سیل سائٹو سکیلیٹن کے جو مین کام ہے وہ کیا ہے سپورٹ پروائیڈ کرنا مومنٹ پروائیڈ کرنا اور شیپ پروائیڈ کرنا کی مطلب اگر ہمارے پاس ایک سیل ایسا ہے تو وہ ایسا رہے اگر ایک سیل ایسا ہے تو وہ ایسا رہے اس کی پراپر ایک شیپ بنی ہو تو وہ شیپ کون پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس سائٹو سکیلیٹن پروائیڈ کر رہے ہیں بیل فرض ہمارے پاس ایک سیل ہے وہ کچھ اسٹرکچر کا اگر یاد آ رہا کچھ contracts کوقفین ہوتے ہیں اسے ہوتے میکنے پاس ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ ہے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو شیپ ہے یہ شیپ مینٹین کیسے ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کے اندر کوئی اڈی قดر نظام نہیں ہے۔ فکر وہ شیپ مینٹین ہو رہی ہے۔ پرپر ہر طائب کھی amb murm سے ایک شیف ہے۔ تو وہ شیپ کن کون ملنہوں کا مصابی آپ کے بازم ملنہوں نے کچھ کیا ہے۔ اس طریقے سے میں کہ اس طریقے کو گلا ہوتا ہے۔ اس کیا ہے میں ایک سل جو ہے اس کو پہلے بناتا ہوں یہی پہ تاکی راستہ سلس کی ایکسپلینیشن بھی ہو یہ ہمارے پاس ایک سل ہے اور یہ اس کی کیا ہے ہمارے پاس میمبرین ہے سل میمبرین ہے اس کے اندر جو بھی ہے وہ سیٹوپلازم ہے اب ہم کہتے ہیں کہ سیٹوپلازم کے اندر 90% وارٹر ہے 90% کیا ہے وارٹر ہے تو یہ اگر وارٹر ہے تو مطلق یہ فلویڈ سٹرکچر ہے کیا اس کی شیپ کیسے منٹین ہو رہی ہے کیا اس کی شیپ کیسے منٹین ہو رہی ہے تو وہ جو شیپ مینٹیننس کا کام ہے جو شیپ ہے تو کون پروائیٹر تھے سائٹو سکیلیٹر سائٹو سکیلیٹر ہمارے پاس یہاں پہ یاد رکھنا تھریڈ لائک سٹرکچرز ہوں گے کونسے دھاگی کی طرح کی سٹرکچر ہوں گے تھریڈ لائک سٹرکچرز ہوں گے جو کہ یہ پرفارم کر رہوں گے بہت انٹرسٹنگ ٹوپک ہے یاد رکھنے مطلب باہر میں ون اف دہ انٹرسٹنگ ٹوپکس ہے وہ ہمارے پاس سائٹو سکیلیٹر ہے کہ یاد یہ جو سہل کی اندر کی دنیا ہے اس میں کون کون سے نظام ہو کیسے کیسے کام کر رہے پر اندر حیران رہ جاتے کہ یاد قدرت نے کیا چیز بنا دی یہاں پہ سائٹو سکیلیٹر ون اف دہ ٹوپکس کے ہے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں بڑے اس کے اندر تھیری چھپی ہوتی ہے بڑے اس کے اندر کونسٹ چھپے ہوتے ہیں سائٹو سکیلیٹر کے بک میں تو بہت چھوٹا سے لکھا ہوئے تو ہم تو کوشش کرنے کے بھوک تک رہے ہیں لیکن سمجھانے کے خاطر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ باہر نکلے گے تو تھریڈ لائک سٹکچر ہے تھریڈ لائک سٹکچر مطلب کیا ہے اس میں دھاکی طرح کے سٹکچر ہوں گے ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ اب بھی اپناس یہ سل ہے کیا ہے ہمارے پاس ایک سل ہے یہ سل کے اندر ایک نیکلیس ہے کیا ہمارے پاس یہ ایک نیکلیس ہے تو یہ نیکلیس ہے یہ سائٹو پلازم ہے پلازمانی درگان میں جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سائٹو پلازم تو اس سائٹو پلازم کے اندر جیسے ایک مکار کو ایک گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے پلر لگائے جاتے ہیں ایک شیپ کرنے کے لیے اس کو پلر اس کے نیچے سپورٹ دیا جاتے ہیں تو ایسے ہمارے پاس سل میں بھی supportive material ہوتے ہیں support shape دینے والی material ہوتے ہیں elongated thread like structures ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں cytoskeleton جیسے ہمارے پاس یہ nucleus ہے تو اس میں کچھ ایسے structures ہوں گے بہت سارے ایسے کیا ہوں گے thread like structures ہوں گے اب ہی thread like structures کا کام کیا ہے یہ ہمارے پاس cell کو shape provide کر رہے ہیں ایک ایسے ہو سکتے کچھ ہمارے پاس ایسے ہو سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ادھر تک جاتے جاتے ایسے مختلف یہ مطلب یہ تو میں ایک دوڑ راہ کر رہا ہوں نا ایسے یہ ہمارے پاس اس طرح کے کچھ structures ہوں گے کچھ ہمارے پاس اس طرح کی structures ہوں گے مطلب different thread like structures ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے shape provide کرنا ان کا کام ہے movement provide کرنا movement کیاستے کے بالفرز میں ایک example دیتا ہوں اس nucleus سے اس nucleus سے کیا چیز نکلی اس nucleus سے میں کہتا ہوں بالفرز کیا نکلی messenger RNA نکلا کیا نکلا transcription ہوئی messenger RNA باہر آ گیا کیا آ گیا اس nucleus سے messenger RNA باہر آ گیا اب یعنی messenger RNA ہے یہ جائے گا کہاں پہ یہ جائے گا ہمارے پاس ribosomes کے پاس کہاں جائے گا ribosomes کے پاس آئے گا bilfars ribosome ادھر رہے گا ribosome bilfars ادھر پڑا ہوئی جس کے پاس اس میں جا رہا ہے تو کیا کرے گا یہ یہاں سے نکل پہ گھومتا رہے گا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ گھومتا نہیں رہے گا bilfars میں کہتا ہوں یہ یہاں سے نکلا بھی ایسے bilfars اگر میں کہتا ہوں کہ گھوم رہا یہاں پہ اس کو مل گیا lysosome کیا مل گیا lysosome جانا اس نے ribosome کے پاس سرستے میں اس کو مل گیا لائسوزوم تو کیا ہو گیا لائسوزوم کا کام کیا ہے ہیڈرولیٹک انزائم جاتے ہیں وہ تو اس کو کھا جائیں گے مسنجر آنے کے تو میں نے تو فائدہ نہیں ہے بات ہوئی ہے نہیں مسنجر آنے کے تو بھی بات ہوئی ہے کہ جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور بہت ہوئی ہے ہمارے پاس اس مسنجر آنے کے جب یہاں آگے پتا چلے گا کہ یار میں نے تو ribosomes کے پاس جا کے پاس پروٹین بنانا دی ہے تمہیں خود پھاس گیا لائسوزوم کے پاس ساکس میں مجھے کھا جانا ہے تو کیا ہے یہ مسنجر آنے پراپر ایک روڑ کی طرح جیسے اگر تم لوگ گھر سے نکلتے ہو خاص کسی بزار جاؤ گے تو ایک خاص روڑ لوگیں تب جا کے تم اس بزار تک پہنچتے ہو کیا ایک خاص روڑ ایک خاص رستہ لوگے اس رستے پہ جاؤ گے تو تم اس بزار تک پہنچ جاؤ گے اگر اس رستے کے علاوہ کئی اور جاؤ گے تو پھر کبھی بھی وہ بزار کی لوگوں کے رستے میں نہیں آئے گا کیونکہ تم لوگوں کے رشتہ ہی وہ نہیں لیا تھا تو کیا ہے کہ بل فرض آگے یہ ہمارے پاس ریبوزومز اور ریبوزومز تکس میں پہنچنا ہے تو یہ مسنجر آرینے جو ہے وہ ایک روڑ کی طرح بھی بل فرض ایک روڑ ہے جو کہ جائے گی ریبوزومز کے گھر تک تو اس روڑ پہ جائے گا جائے گا اور یہاں پہ ریبوزومز کے پاس چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ریلوے روڑ کا سسٹم ہے یہ جو روڑ کا سسٹم ہے سڑکوں کا نظام ہے سیل کے اندر کے ڈیفرنڈ آرگینلیس کے پاس ڈیفرنڈ ٹائپس کے روڑ جا رہے ہیں ڈیفرنڈ ٹائپس کی ایک سٹرکچر ہے جو وہاں تک جاتے ہیں اور اس کے بدولت اس کی مدد سے جو ایک پراپر چیز اپنے اور یا نکلے تک پہنچ جاتے ہیں یا وہاں سے نکل کے نکلے سے نکل کے باہر آجاتے ہیں تو وہ پراپر رسطہ لیتا ہے ایک روڑ لیتا ہے وہ جو ریلوے روڑ سسٹم ہے ان کے جو ریلوے کا نظام ہے اندر جو سڑکوں کا نظام ہے یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے کس کے اندر سیل کے اندر یہ ٹرانسپورٹ سسٹم بیسکلی ہمارا کیا ہوتا ہے سائٹوسکیلیٹن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے سائٹوسکیلیٹن یہ جیسے اس میسنجر آرینے نے ایک پراپر روڈ یا ریبوزوم سر پہنچا اس طریقے سے پراپر پروٹینز کے لیے پراپر پروڈکس کے لیے پھر پراپر ہمارے پاس سپیسٹم ہوتے ہیں روڈز ہوتے ہیں رستے ہوتے ہیں ان رستوں پہ جا کے ہی وہ اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تھوڑا سا مطلب introductory time تھا کہ سائٹوسکیلیٹن تھوڑا سا زہن میں بیٹھ جائے کہ سائٹوسکیلیٹن کیا بلا ہے شیپ تو یہ دیتے ہیں مطلب یہ شیپ تو اب یہ دے رہے لیکن شیپ کے ساتھ ساتھ کیا ہے مومنٹ میں بھی ہیل کر آ رہے ہیں مختلف قسم کے جو پروڈکس ہیں وہ موو کر رہے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ بھی بھسا ہوا ہے مائٹو کونڈریہ تب یہ مائٹو کونڈریہ یہاں یہاں پہ یہ نا آگے وہ کہ یہاں پہ چلا گیا ہو تو یہاں پہ ان سائٹوسکیلیٹن کے وجہ سے ان کی پراپر جگہ بنی ہوئے ان سائٹوسکیلیٹن نے ان کو وہاں پہ روکے رکھا ہوئے تاکہ یہ آرگینیلی یہاں سے موو نہ کرے ٹھیک ہے اور اگر اس نے کبھی موو کرنا ہو تو پراپر رستے سے موو کرے صرف جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس آرگینیلیز ہوں گی وہ اس سائٹوسکیلیٹن جو ہے یہ جو تھریڈ کا نیٹ ورک ہے یہ مرکز یہ تو میں نے تھوڑی سے بنے لے سر کے اندر بہت سارے مطلب یہ دھاگوں کے نظام ایک نیٹ ورک جال ہے جس کے اندر یہ جگہ جگہ پہ اپنی جو آرگینیلیز ہیں وہ فسے ہوئے ہوتے ہیں انہی کے اندر روڈز ہوتے ہیں جس پہ ڈیفرنٹ پروڈکس کبھی در جا رہے ہیں کب در جا رہے ہیں کبھی در جا رہے ہیں تو یہ سارا جو سسٹم ہے ہمارا یہ کون پروائیڈ کرے گا یہ سائٹوسکیلیٹن پروائیڈ کرے گا کون پروائیڈ کرے گا سائٹوسکیلیٹن تو اب شروع کرتا ہے سائٹوسکیلیٹن کو تھوڑا سا پراپر ٹھیک ہے یہ تو مطلب بک میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہے صرف سمجھانے کے غرض تک تھا کہ ہم سائٹوسکیلیٹن ہمارا پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ کافی سارے کام ہیں جو کہ سائٹوسکیلیٹن کے بدولت ہی پوسیبل ہے تو ہم ون بائی ون اب کریں گے کہ سائٹوسکیلیٹن کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس بیسی کے لیے سائٹوسکیلیٹن میں تین طرح کے فیلمنٹ ہوں گے کیا تین طرح کے ہمارے پاس دھاگے ہوں گے تھریڈز ہوں گے تین طرح کے ہمارے پاس کیا ہوں گے سائٹوسکیلیٹن میں تین طرح کے پروٹینز ہیں اور یاد رکھنی ہے سارے پروٹینز ہیں اور وہ بھی کون سے والی سائٹوسکیلیٹن سائٹوسکیلیٹن is the example of structural protein کیونکہ یہ structure بنا رہے ہیں اس میں جتنے بھی ہم پروٹین پڑھیں گے وہ کیا ہوں گے structural proteins ہوں گی یہ جو شے بنا رہے ہیں یہ جو ریل گاڑی بنا رہے ہیں یہ جو روڈ بنا رہے ہیں اس میں مطلب سارے کے اندر پراپر تم لوگ آ کے جاؤ گے نا تو پراپر ان کی گاڑیاں ہیں ڈیفرنٹ پروڈکس کے لیے ڈیفرنٹ گاڑیاں ہیں وہ پروڈکس انہی گاڑیوں میں بیٹھ کے پراپر مرسے سے جائے گی اپنی جگہ پہ elite class بھی ہے low class بھی ہے سب کچھ ہے اس میں تو وہ موٹر جو ہمارے پاس پروٹینز ہے کچھ structural proteins ہے کچھ functional proteins ہے ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے تو یہاں پہ جو cytoskeleton ہے وہ سارے کا سارا یہ بات یاد رکھنا وہ structural protein کی example ہے کس کی example ہے اس کے اندر جتنے بھی تم لوگ proteins آئیں گے نا بھی cytoskeleton کو جو بنا رہے ہیں یاد رکھنا وہ structural proteins ہے ایک question کبھی کبھی آ جائتے کیوں بھی اگلا جو structure بائیو مالی کیوں تو اس میں پھر proteins کی بارے میں ہے کہ کون سے structural ہے کون سے ہمارے پاس functional ہے وغیرہ وغیرہ تو cytoskeleton is an example structural proteins پھر basically اس کی کتنی types ہیں cytoskeleton کی basically 3 types ہیں کتنی types ہیں 3 types ہیں ایک ہمارے پاس ہے microfilaments ایک ہمارے پاس کیا ہے microfilaments یہ سر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے ست سے چھوٹا مطلب smallest ہمارے پاس ہوں گے thinest ہوں گے پتلے پتلے ہوں گے smallest بھی ہوں گے thinest بھی ہوں گے پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے داگے ہوں گے اور ان کی مطلب اگر وہ ہے نا لمبائی diameter کی بات کروں تو یہ تقریبا 7 nanometer in diameter ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں یہ سر کے سب سے چھوٹے بچے ہیں کیا ہے ہمارے پاس microfilaments is the smallest and thinest threads of cytoskeleton تو وہ ہمارے پاس کیا ہے microfilaments پھر درمیان میں لیکن یہ بات اور یاد رکھنا smallest تو ہے لیکن سب سے زیادہ flexible بھی یہی ہے سب سے زیادہ flexible مطلب ان میں flexibility زیادہ ہے وہ سخت نہیں ہے rigid نہیں ہے flexible ہیں اس طرح بھی مڑ جائیں گے اس طرح بھی مڑ جائیں گے جیسے جس طرف اس کو مڑوں کے اس طرف یہ مڑیں گے تو یہ flexible تو ہیں لیکن smallest ہیں mcq کے لئے 7 nanometer ان کا diameter ہوتے ہیں یہ چیزیں conceptually نہیں ہے یہ information ہے تو اس کو یاد رکھیں دوسرا جو سر کا بیٹا ہے cytoskeleton کا بیٹا ہے وہ ہمارے پاس ہے intermediate filaments کیا ہے intermediate filaments intermediate intermediate نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کا درمیانہ بیٹا ہے cytoskeleton کا کیا ہے درمیانہ بیٹا ہے درمیانہ بیٹا middle child ہے تو مطلب ان کا جو size ہے وہ مائکرو فیلیمنٹ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جو size ہے جو ڈائیومیٹر ہے وہ مائکرو فیلیمنٹ سے تھوڑا سا بڑا ہوگا تھوڑا سی موٹے ہوں گے مطلب ان کے اگر دیکھیں تو 8 to 10 nanometer ان کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 8 to 10 یہ 7 یا اس سے کم ہو سکتے ہیں یہ 8 to 10 nanometer ڈائیومیٹر ہوتا ہے intermediate filaments one by one اس کو explain کریں گے تینشن لینے کی ضرورت نہیں اب ہاں ایدھر تیسرا جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہے مایکرو ٹی بیولز اس کا نام کیا ہے مایکرو ٹی بیولز مایکرو ٹی بیولز یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سب سے موٹے تازے largest چیگہ لمبے بھی ہوں گے ساتھ میں تھکیسٹ بھی ہیں تھکیسٹ مطلب موٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں مایکرو ٹی بیولز اگر ان کی بات کریں تو یہ تقریبہ کہ ٹو�� ٹی نے ٹوینٹی فائیو ٹی نے میٹر ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ٹوینٹی فائیو یہ اتنی موٹے ہیں وہ ساتھ ہے یہ ایٹ ٹو ٹیھ 128 ہے میکبلز بعدہ تیرہ تک کرلو یہ والا ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی ہو میٹر میں اتنے موٹے ہیں اس کے بعد اتنے موٹے اگر پسم سیل بات کرنا结новақ ان اینل چیز کی ہر Ekسنو ٹوینٹی سی قودم سیل میں صلاحات کو یہ مطلب 0.2225 مائکرو میٹر لمبے ہی ہو سکتے ہیں مائکرو ہے تو یہ اس سے تو لمبے ہی ہیں مطلب اگر دوسرے میں جب ہم یہ سنٹریولز کو پاڑ رہے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ پان سو نینی میٹر ہے دائی سو نینی میٹر کیا ہوتے ہیں اور پان سو نینی میٹر یہ ہمارے پاس لمبے ہو سکتے ہیں یہ الگ چیز ہے وہ میں نے سمجھا جیتی سنٹریولز والے ٹاپک میں یہاں پہ ہم اور آل کہیں گے تو سائٹوسکیلیٹر میں ہمارے پاس تین بیسک کتنے بیٹے ہیں سائٹوسکیلیٹر کے سکیلیٹر کے تین مائکرو فیلمنٹس انٹرمیڈیٹر فیلمنٹس اور مائکروٹی بیوز مائکروٹی بیوز تھوڑے سے ریجڈ ہیں تھوڑے بہت فلیکسیبل بھی ہیں تو تھوڑے بہت ان کو موڑ سکتے ہیں زیادہ نہیں موڑ سکتے ہیں لیکن یہ بجھلی کی تارے ہیں اس میں تھوڑے بہت لچک ہو دیر ہے ایسی سمجھوک مائکروٹی بیوز میں بھی اتنی لچک ہو سکتی اس سے زیادہ لچک اس میں نہیں ہو سکتی انٹرمیڈیٹر فیلمنٹس تو ہے ہے تو میڈل چائلڈ لیکن سب سے زیادہ ریزیلینٹ ریزیلینٹ مطلب سب سے زیادہ ریجڈ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹر فیلمنٹس کونسے ہیں ریجڈ سخت جس میں مطلب فلیکسیبلیٹی اور کم ہوتی یہ کچھ زیادہ ملے توڑنے والے نہیں ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے انٹرمیڈیٹر فیلمنٹس اب ہم دیکھیں گے کہ تین بیٹے کا ہمیں تھوڑے بہت انٹرمیڈکشن ہو گئی کہ ہمارے پاس آٹوسکلیٹن کی جو اولاد میں تین ہی چیزیں تین طرح کے تھریڈز ہیں تین طرح کے دھاگے ہیں ایک ہمارے پاس مائکرو فیلمنٹس ہیں دوسرا ہمارے پاس انٹرمیڈیٹر فیلمنٹس ہیں تیسرا ہمارے پاس مائکرو ٹیویولز ہیں تو اب ہم ون بائی وان اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈسکس کرنا ہے مائکرو فیلمنٹس کو کس کو ڈسکس کرنا ہے مائکرو فیلمنٹس کو میں کوشش کروں گا جو ایپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ کور کر لو باقے کو کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے تو وہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہوگا اس لیے رہ جاتا ہے تو وہ پھر بک سے دیکھ لیں اس میں کیونکہ جب یہ چیزوں کے بعد وہ دیکھو گے تو وہ مشکل کروں نہیں لگتا تو سب سے پہلے ہم نے کیا سکرانٹ لینا ہے مائکرو فیلمنٹس کو کس کو مائکرو فیلمنٹس کو مائکرو فیلمنٹس کو ایک اور نام دیا لگتا ہے اس کا ایک اور نک نیم ہے جیسے ایک جو نام ہے وہ گھر والے رکھتے ہیں ایک نام تمہارے دوست رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس مائکرو فیلمنٹس ہے سائٹس کا ریٹن کے حوالے سے ایک اس کا اور زیادہ مشہور نام ہے ایکٹین فیلمنٹس کون سے ایکٹین فیلمنٹس مائکرو فیلمنٹس کے دوسرا نام کیا ہے ایکٹین فیلمنٹس ایکٹین فیلمنٹس اس کو کیوں بولتے ہیں کیوں کہ جتنے بھی یہ دھاگے ہیں وہ ہمارے پاس ایکٹین پروٹینز کی بنی ہوئی ہیں کس کے بنے ہوئے ایکٹین پروٹین کے ایسے ہمارے پاس اس کا جگہ اگر با مونو مار کام کریں تو مونو مار میں یہ ہمارے پاس ایک ایکٹن جو ہے وہ اس کا مونو مار ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی ایکٹنabilے ہیں کونسا ہے کہ جی ایکٹن میں ایک جی ایکٹن ہے،اب یہ جو یہ جی ایکٹن ہے اب یہ ہمارے پاس ایسے تصدیح کی دانوں میں ایک دانا ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ اب مل کے کیا کرے گا؟ یہ جی ایکٹن آپس میں مل کے چینز ہی بنائیں گے اسےbelرینے گ份 experi liguel کیا بانائیں گے؟ chain سے پتلا ہے ایک دھاگا سے انہوں نے بنا لیا g ایکٹین پروٹین آپس میں مل گیا اور انہوں نے اب اس چین سے آگے کیا ہوگا یہ دو چینیں جو ہیں آپس میں جیسے وہ ڈی اے ڈبل ہیلکس بنا رہا تھا اس طریقے سے یہ بھی ڈبل ہیلکس فارم گیا جائے گی اس چین کو میں تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک چین ہے کیا ہوا یہ ہمارے پاس ایک چین ہے ایک ایفکٹن ہو گئی ایک ہمارے پاس اور آج آتی ہے جو اس کے اوپر لپٹ جاتی ہے ایسے ٹھیک ہے اور ایک ڈبل ہیلکس اسٹرکچر بنا دیتے ہیں جس کو کیا کہیں گے ہم اب یہ جو ڈبل ہیلکس اسٹرکچر ہے جس میں دو ایکٹن پروٹین ہے اس کو بولتے ہیں ایکٹن فیلامنٹ اس کو کیا بولیں گے ہم ایکٹن فیلامنٹ اب دیکھو یہ کیا ہمارے پاس چھوٹا سا ایک ڈوٹ تھا اسے تھوڑی سی ہمارے پاس لگ بھی کیا بنی ایکٹن پھر یہ ایکٹن دوربارہ اپس میں ایسے ہو گئے ہے تو ہمارے پاس کیا بنی ایکٹن فیلامنٹ بنا تو یہ ڈبل ہیلکس سٹرکچر ہے دھاگی کی طرح کے سٹرکچر ہوں گے سارے ہو گیا جی ایکٹن ایکٹن فیلامنٹ یہاں تک تو سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ اب دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک الگ طرح کا فیلامنٹ جس کو کہتا ہے ایکٹن فیلامنٹ this is a مایکرو فیلامنٹ تو مایکرو فیلامنٹ کس چیز کے بنے ہوں گے ایکٹن پروٹین کی اس کے بنے ہوں گے ایکٹن پروٹین ایکٹن پروٹین کیا ہے ایک سٹرکچرل پروٹین ہے یاد ہے سمجھ آگئی اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کیا چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ مایکرو فیلامنٹ کے اندر یاد رکھنا دو چینز ہمارے پاس ایکٹن کی ہوتی ہے مطلب ایکٹن پروٹین کی دو چین ہے وہ تو یہ آگئی دو چین ہمارے پاس ہوتی ہے ٹروپو مائسین کی وہ بھی ایک تھریڈی ہے ایک دھاگہ یہ کیا ہے ایک دھاگہ ہے اس کو کہیں گے ٹروپو مائسین وہ ٹروپو مائسین بھی آپس میں ایسے ہی ہی جڑے ہوں گے وہ ٹروپو مائسین بھی آپس میں ایسے ہی جڑے ہوں گے پھر یہ والے دو اور یہ والے دو آپس میں ایک دوسرے کی گرد لپتے ہوں گے کیا ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کی گرد یہ ٹویسٹ ہوئے ہوں گے تو وہ سارے مل کہ ہمارے پاس بنائیں گے مایکروفیلمٹ ایکٹل فیلمٹ یہ ہو گیا دوسرا فیلمٹ کیا ہوگا دوسرا فیلمٹ ہمارے پاس ہے ٹروپومایوسین کیا ہے ٹروپو مایوسین اب یہ دونوں جب آپس میں ٹویسٹ کریں گے آپس میں سپائرل ہوگی سٹرکچر بنائیں گے اس سٹرکچر کو بولیں گے ہم مایکرو فیلمٹ جس پہ جگہ پہ ہمارے پاس ٹروپو نین والے جو ٹرا پلٹ ہے وہ جڑے ہوں گے میں اس کے ایک اگزامپل کی طور پر بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں لائے ہوں ساتھ لوگوں پر سمجھانے کی خاطر ایک تسبیح ہے یہ کیا ہے ایک تسبیح اس تسبیح میں یہ جو ایک تسبیح ہے یہ جو ایک دانہ ہے یہ والا ایک سٹرپٹر یہ ہمارے پاس اس کو سمجھو جی ایکٹن یہ کیا ہے جی ایکٹن اور یہ جی ایکٹن آپس میں مل کے جہاں تک اگر اس کو کنسیڈر پور ہو تو اس نے کیا بنا دیا اس نے بنا دیا ایسے اسٹرپٹر میں آئے ہوئے اسٹرپٹر میں آئے ہوئے اسٹرپٹر میں آئے ہوئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ ہمارے پاس کیا ہوا ایکٹن فیلیمنٹ تو یہ کیا ہے ہمارے پاس جس میں دو جو ایکٹن تھے انہوں نے ایک دوسری کے اوپر ٹویسٹ کر کے سٹرکچر بنایا اس سٹرکچر کو کیا بولیں گے ہم یہ دیکھو اس میں ڈبل ہیلکس ٹائپ کا ہی سٹرکچر ہے جیسے یہ ہے یہ سٹرکچر اس طرح کی سٹرکچر ہوں گے اس کو کیا بولیں گے ایکٹن فیلمنٹ اب اسی طریقے سے بل فارزر یہ ایک اور میں رسی لائیا ہوں دیکھیں کیا کہا سے میں اٹھاتا رہتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ٹروپو میسین کی چین ہے یہ دوسری ٹروپو میسین کی چین ہے اسی طرح یہ دونوں بھی آپس میں کیا ہوئے انہوں نے یہ والا سٹرکچر بنایا ہوگا اب یہ دونوں آپس میں کیا ملے گے میں سمجھانے کی خاطر وہ ہی بتا رہا تھا کہ بل فارزر ہمارے پاس یہ ہے ایک ایفیکٹن یہ دوسرا ایفیکٹن یہ دونوں آپس میں جڑ کے بنائیں گے سپائرل فارم میں ٹویسٹڈ فارم آئے گی اس کی کی اس کی ٹویسٹڈ فارم بھی بنا لیتا ہوں مشکل نہیں ہے یہ میں نے اس کی ٹویسٹڈ فارم بنا لیز چویسٹڈ فارم بنالو بنالو بنا لو اب یہ دو神ی کے لیدوگو یہ اس فرم میں آگئے اب اس میں ہے تھوڑا سا ٹروپ دیتا ہوں یہ آگئے اس فارم میں اب کیا ہے یہ جو ہمارے پاس دوسرا کون سا تھا دوسرا ہمارے پاس تھا ٹروپو میسین اس کے بھی دو فیلمین آپس میں ایسی جڑے تھے آپ یہ دونوں آپس میں جڑیں گے یوں професс어 نہیں کریں گے ایسے جڑ جائیں گے جیسے ہمارے پاس آبس میں وہ دونوں جڑے تھے اسی طریقے سے Actin اور Tropomyosyn اپس میں جڑ جائیں گے تو اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو بعض جگے پہ کیا میاں ہوگا ہے Tropomyosyn آیا ہوگا ہے قرارеро ایک گئرن گراین سا اور تنگ پر آیا ہوں گو ہے ہمارے پاس Actin filament تو ان دونوں میں مل کے ہمارے پاس micro filament ہارے ہیں کیا مایتروfilament کی شیف ہے تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر draw کر لیتا ہوں اوپلی آپ تو سمجھ آگئی ہوگی اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ درا کر لیتا ہوں درا کرنے کا کیوں بتا رہا تھا اس چیزوں کو کیوں کہ تاگہ سمجھ آسا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک تھا کیا ایفیکٹنٹ اس کے اوپر ہمارے پاس آگئے ہیں اس کے اوپر کیا آگئے ہیں ہمارے پاس کیا آگئے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس مایکرو فیلمنٹس کیا رہا ہوں جو ٹروپو مایسین ہے وہ آگئے پھر ان کے بعد جگہ جگہ پہ ٹرپلیٹ ہمارے پاس کیا لگے ہوں گے ٹروپونین کیا لگے ہوں گے جگہ جگہ پہ ٹرپلیٹ پروٹینین لگے ہوں گے ان کا ڈیٹیل میں کونسٹ جو ہے وہ سیکنڈ ڈیئر میں جب ہم دیکھیں گے نا مسل کی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن تو وہاں پہ ایکٹن فیلمنٹس اور میوسین فیلمنٹس کے درمیان جو کام ہو رہا ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹروپو مایسین اور ٹروپو نین کا ایکچولی رول تھا کیلشیم بائنڈنگ میں تو وہ جگہ جگہ پہ یہ کیا ہوں گے گرین گرین سے کیا نظر آ رہے ہیں اس کو کہیں گے ٹروپو نین ٹرپلیٹس اس کو کیا بولیں گے ٹروپو نین اس کے پاس یہ بڑا اس کو کیا بولیں گے ٹروپو مایسین کیا بولیں گے ٹروپو مایوسین اور یہ جو بلیک والے تھے وہ کیا تھے ہمارے پاس ایکٹن فالمنٹس کیا تھے ایکٹن فالمنٹس معا Aaron ملکے ہمارے پاس کیا بنا لیا مایکرو فالمنٹ انہوں نے ملکہ ہمارے پاس کیا بنا لیا مائکرو فالمنٹ تو اسمجھا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ مایکرو فالمنٹ کیا بنے اس میں ایکٹن اس کا выполمنٹ ہے جی ایکٹن اگر وہ ایک BaseCure waysあاجر تو وہ رہم پاس F ایکٹن پھر جب وہ بار رہی Animal بارکو مایر پاس 카�دیس کریں گے تیکا ہمارے پاس Classic мира فیلمنٹ ایسے ہی ہمارے پاس ٹروپومیسین بنتا ہے پھر ٹروپومیسین اور ایکٹن فیلمنٹ آپس میں دوسری کی گرد ٹویسٹ کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے اور جگہ جگہ پہ مختلف انٹرولز کے بعد ٹروپومیس کا جو ٹرپلیٹ ہے وہ آگے جڑ جاتا ہے تو اس ٹرکچر کو بولیں گے مایکرو فیلمنٹس اس ٹرکچر کو کیا بولیں گے ہم مایکرو فیلمنٹس آپ جو مایکرو فیلمنٹس ہیں یا جو ایکٹن پروٹین ایک ٹوی سائکلوسیس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کس میں سائکلوسیس مطلب ہوتی سائٹوپلاسمی سٹریمنگ یہ جو سیل جو ہے اس کے اندر جو چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے نا جو سائٹوپلاسم کے اندر مختلف آرگینڈیز کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ جو سٹریمنگ ہو رہی ہے وہ کس کی تھرو ہوتی وہ ایکٹن فیلمنٹس کی تھرو ہوتی ہے یا میں نے بتایا نا کہ یہ صرف شیپ نے پروائیڈ کر رہے ہیں ساتھ میں سٹریمنگ لوکوموشن مومنٹ بھی ہیلپ آوٹ کرتے ہیں جو سیل ہے پورا وہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے مطلب یہ تھوڑا سا ہیل رہا ہوتا ہے یا ان کے جو ایکٹن فیلمنٹس کی وجہ سے ان کے اندر جو مختلف آرگینڈیز ہیں وہ کبھی ادھر ہو رہی ہوتی ہیں کبھی ادھر ہو رہی ہوتی ہیں جو ڈفرنٹ پروڈکٹس ہیں وہ کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہوتے اس پروسس کو بولتے ہیں سائٹو پلاسمنٹ سٹریمنگ یا پھر سائٹو سائکلوسس کیا نام ہے سائکلوسس سائکلوسس پہ ہم الگ سے کمپلیٹ ویڈیو بلائیں گے لیکچر ریکارڈ کریں گے ایسے ایمیس سمجھانے کی خاطر بتا رہا ہوں تو وہ جو سائکلوسس ہے وہ کون پر فارم کرتے ہیں ایکٹن فیلمنٹس یہ کوسٹن آتا ہے ہمارے پاس کس چیز میں یہ ہمارے پاس مے چائیو ایم ڈی کے ہوں ایٹ کے ہوں ہمارے پاس بورڈ اگزام ہوں کوئی بھی ہوں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سائکلوسس اس کے بعد اُس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا دیکھوں کتنا ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگیا اس کے باد ہم دیکھتے ہیں کہ سائکلوسس کا ایک اس کا فنکشن ہو گیا جو مائکرو فیلمٹس کا سٹیکچر بھی ہم نے سمجھ لیا ہے تھوڑا بہت یہ بھی دیکھ لی کہ اس کا فنکشن کیا ہے ایک اور اس کا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے جو بک میں نہیں ہے میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایکٹن فیلمٹس تو ہے وہ ہمارے پاس کتنی امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک ایک کونسپٹ ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور وہ کونسپٹ ہے ہمارے پاس ہے کیا اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا ڈائیا پیڈیس کیا ہے مطلب یہاں پر ایکٹن فیلمٹس انوالڈ ہیں کونسے انوالڈ ہیں ایکٹن فیلمٹس یا ماکرو فیلمٹس وہ انوالڈ ہیں وہ کیسے پھر فرض یہ ہمارے پاس ایک بلڈ کیپلیری ہے کیا ہے ہمارے پاس ایک بلڈ کیپلیری ہے بلڈ بیسل ہے جس کے اندر مختلف قسم کے ہمارے پاس بل فرض میں کہتا ہوں سیلز ہے لیکن میں ان کو بنا دیتا ہوں وائٹ بلیڈ سیلز یہ ہمارے پاس کیا ہے وائٹ بلیڈ سیلز ہے جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے مطلب موو کر رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ وائٹ بلیڈ سیل ہے اب یہ وائٹ بلیڈ سیلز اس کیپلیری کے اندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیکٹری یا کوئی انٹیجن کوئی چیز آئی ہوئی ہے کہ اس میں ٹیشوز کے اندر لیڈ بلیڈ سیلز کے اندر نہیں ٹیشو کے اندر یا کہ وہ کوئی مسئلہ پروائیڈ کیا ہے مسئلہ کریٹ کیا ہوئی اس نے انٹیجن نے کوئی سیل خراب کیا ہوئے سیل کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیماری خلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اب کیا ہے یہ وائٹ بلیڈ سیلز نے اس لیڈ بلیڈ سیلز سے نکل کے اس کے پاس آنا ہے انٹرسٹیشیل فلویڈ میں ہی چیزوں کو دیکھا تھا کہ بلنڈ ویسل سے وائٹ بلیڈ سل نکل کے ادھر آ جاتے ہوگا جہاں پر یہ انفیکشن ہوا ہے سائٹ اف انفیکشن پر تو وہ کیسے آتے ہیں وہ اس کیپلیری سے نکلتے کیسے ہیں سوال یہ ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے سے اس میں سرا ہو تو اس میں سے سل نکل ہی نہیں سکتا آرام سے بل فارس سل کے یہ سٹرکچر ہے تو اب یہ یہاں سے نکلے گا کیسا ایکٹن فیلمنٹس مطلب اس کی سل میں کیا ہے ایکٹن فیلمنٹس ہیں ایکٹن فیلمنٹس نے اس کو شیپ پروائیڈ کی ہوئی ہے تو وہ ایکٹن فیلمنٹ کیا کرتا ہے وہ چھوٹے سے مطلب ایک سل چھوٹے سے سرا ہو اس میں سے اس سل نے نکل لے تو جیسے ہم نے وہ تھوڑی سی جگہ سے جو نا ترون مروڑ کے نکالتے ہیں نا تو وہ ایکٹن فیلمنٹس بھی کر رہے مطلب ہاتھ گسا کے پھر یہ ملڈیا سے کر کے اور پھر باقی نکل کے مطلب اپنے جو سل ہے اس کو تھوڑا ڈی فارم کر کے نکل جائے گا باہر مطلب یہ جو سل ہے وہ اس سٹرکچر سے کیسے تھوڑا سا ڈی فارم کر کے باہر نکلے گا مہلے تھوڑا سا اندر مطلب آپ ایکٹن فیلمنٹس سے تجھ کو شیپ پروائیڈ کر رہے وہ ایکٹن فیلمنٹس تھوڑا سا خود میں چینجن کرتے ہیں چینجن کرتے ہیں اور یہ گھس کے خود کو ڈی فارم کر کے امیبائیڈ فارم میں آکے سل اس ویسل سے باہر آ جاتا ہے باہر آنے کے بعد دوبارہ سے اپنے نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ آکے پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو یہ جو بلاڈ ویسل سے وائٹ بلیڈ سلز کا باہر انٹرسٹیشل فلویڈ تک آتے کیسے ہیں ڈیو ٹو ایکٹن فیلمنٹس اس پروسس کو کیا بولتے ہیں ڈیاپیڈیس اس پروسس کو کیا بولتے ہیں ڈیاپیڈیس یہ ہو گیا اب سمجھ آگئے کہ ایکٹن فیلمنٹس میں اپورٹن نہیں ہے اس فنکشن میں بھی ایکٹن فیلمنٹس کا کافی اپورٹنٹ رول ہے اس کے علاوہ بھی ایکٹن فیلمنٹس کا ہمارے پاس اپکل سیلز میں ہمارے پاس اس کا اور کہاں کے رول ہو سکتا ہے اس کا رول ہے جب ہم ایکٹن اور مائکرو اور کونس ہے مائکروٹی بیولز اور مائکرو فیلمنٹس اور انٹرمیڈیو فیلمنٹس پر نیکس لیبل کی میوڈیو بنائیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہاں پہ سمجھانے کہ یہ مطلب ہے کہ ڈیاپیڈیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیاپیڈیس کیا ہے اس میں کون سے آج سٹرکٹر پروٹینز ہی مار ہیں مائکرو فیلمنٹس یا پھر ایکٹن فیلمنٹس ہے وہ اس میں انوال ہے کہ وہ صرف تھوڑا سا ڈی فارم کر کے امیویڈ فارم کر کے باہر نکال لیتا ہے اس انٹرسٹیشیل فلویڈ کی طرف تو وہ ہمارے پاس پروسس ہے ڈیاپیڈیسیس یہ ہو گیا ایکٹن فیلمنٹس یہاں پہ سمجھ آگے کہ ایکٹن فیلمنٹس کیا ہیں ایکٹن فیلمنٹس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ مائکرو فیلمنٹس کس چیز کے بنائے کون سے سٹرکٹر پروٹین ہے ایکٹن پروٹین ہے کون سے ہے ایکٹن پروٹین ایکٹن پروٹین ہو گیا اب ہم ہم نے کہا تھا کہ یہ فلیکسیبل ہے بہت زیادہ ان میں لچک ہے تو وہ لچک کا کیا فائدہ ہوا جب ڈیاپیڈیسیس ہو رہی تو وہاں پہ پھر لچک کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ایک یہ چیز ہو گئے اگرے پہ ہم چلتے ہیں انٹر میڈیٹ فیلمنٹس پہ کس پہ چلتے ہیں انٹر میڈیٹ فیلمنٹس پہ یا میڈل چائلڈ فیلمنٹس ہوتے ہیں اب یہ ہوتے گئے یہ بھی ہمارے پاس تھریڈ کے سٹرکچر ہوتے ہیں مطلب دھاگی کی طرح ہی ہو گئے لیکن تھوڑا سے سخت ہوں گے سخت ہوں گے مطلب ریجڈ ہوں گے فلیکسیبلیٹی میں بہت کم ہو گی تو جب وہ فلیکس سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی شیب میں بھی رہے اور اس میں جتنا بھی سپورٹ کا میکنیزم ہے وہ ہمیں کون پروائیڈ کرتے ہیں انٹر میڈیٹ فیلمنٹس پروائیڈ کرتے ہیں کیونک یہ ریجڈ ہیں یہ کسی چیز کو آسانی سے آگے پیچھے نہیں جانے دیتے ہیں جیسے ہمارے باڈی کے اندر اگر میں کنیکٹیو ٹیشو بون کی بات کرتا ہوں ہڈی کی بات کرتا ہوں تو یہ ہڈی اتنی سخت ہے کہ اس نے ہماری باڈی کو شیب دی ہوئی ہے تو اس ویسی طریقے سے یہاں پر بھی جو مل ہڑیاں ہیں وہ کیا ہیں انٹر میڈیٹ فیلمنٹس ہیں کیا ہے ہمارے پاس انٹر میڈیٹ فیلمنٹس ہیں انٹر میڈیٹ فیلمنٹس ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ کنیکٹیو ٹیشوز میں کیز میں خیال کے ہڑی آئے ہیں خاص طور پر بون میں اور بون میں جو یہ پڑے ہوئے تو جو ہوئے ان اس کا ماں jsی کس چیز کے بنے گا ہے تو میں کہہ دیتا ہم وہ کیا ہے وائیمنٹین پروٹین ان کا مونونمار ہوتا ہے جنہوں نے مل کے ایک کیا بنانا ہے سٹریٹ چین بنانی ہے سٹریٹ ہمارے پاس اپس میں دوسرے سے مل لیتے ہیں اس کے بعد ان کی پرابر شگر بنتی ہے کس میں فیبرو بلاسٹ میں کس میں فیبرو بلاسٹ میں ہمارے پاس وائیمنٹین پریزنٹ ہوتا ہے اب وائیمنٹین کا مونمار ہے بک میں ایسا لکھا ہوئے تم لوگاناan وائبنینٹین کو یاد رکھنے ہیں انٹرنرمیڈیٹ فلیمنٹ کون سے پروٹین سے بنے ہوئے مائمنٹین سے لیکن وائبنٹین نہیں اور بہت ساری ائسی ٹائپس ہیں جس میں انٹرنیڈیٹ فلیمنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں مانومار وائبنٹین نہیں ہوتا پھر فاصل میں مشاهد دیتا ہوں کسی مزال پہوے ڈیزمنٹس کی کسی 밥 lacks یہ ڈیزمنٹس کی کیونکہ یہ کاری اک مسل سلز کافی امپورٹنٹ ہے اگر تھوڑے سے بھی ان میں فلیکسیبیلٹی آگئی تو خون تھوڑے زیادہ اوپر نیچے ہو گیا تو مر گئے تو وہاں پہ فلیکسیبیلٹی بہت کام رکھی جاتی ہے ڈیزمنز کی وجہ سے تو ڈیزمنز بھی اموال ہے اسی طریقے سے اپیتھیلیل سلز کے اندر یہ نام تو ضرور سنا ہوگا کیراتین کیا ہے ہمارے پاس ہے کیراتین تو کریٹن بیگ پروٹین ہے جو کہ اپیتھیلیل سلز میں ہوتے کس میں ہوتے ہیں؟ اپیتھیلیل سلز میں تو وہ بھی کسیز کی اگزامپل ہے انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس کی ایک تو وائمنٹین ہے وہ تم لوگ یہ بک میں رکھا ہوئے وہ چیز یاد کر لو کہ وائمنٹین ہے اس کے علاوہ بتا رہا ہوں ڈیزمنز ہیں وائمنٹین ہیں کریٹن ہے لیمینز ہیں کیا ہے؟ لیمینز یہ بھی ابھی اپیتھیلیل سلز میں ہوتے ہیں لیکن ان کا کینسر کے حوالے سے کافی رول ہے تو لیمنز ہو گئے یا پھر نیرو فیلمنٹس ہیں اب یہ یاد رکھو نیرو فیلمنٹس نام سے پتہ چال گا ہے کہ نیرو سسٹم میں نیورانز میں ان کا کام ہے نیرو فیلمنٹ پروٹین یا پھر این ایف پی تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے یہ سارے ہیں ہمارے پاس انٹر میڈیٹ فیلمنٹس یہ کیا ہمارے پاس انٹر میڈیٹ فیلمنٹس اب یہ جو انٹر میڈیٹ فیلمنٹس ان کا سٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سی اپورٹنٹ ہے وہ سمجھو کہ سٹرکچر ان کا کیسے بلتا ہے بیسیکلی جو انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس ہیں اس میں تین گوائیمنٹنگ والے جو تارے ہیں جو تھریڈز ہیں جیسے یہ ہے اور اسے تین اس طرح کی تارے نکل رہی ہیں ان تینوں تھریڈز نے آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے لیکن ایسے ٹویسٹ کرنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی سپیس نہ رہے ان کے درمیان کوئی ہالو سپیس نہ رہے جیسے لڑکیاں بالوں پر سوارتی ہیں تو اس کو چوٹی بناتی ہیں جس میں وہ تین الگ الگ نکال گئے پھر ان کی چوٹیاں بنا دیتی ہیں تو وہ ایک پیار اسے شیپ میں آ جاتا ہے ایکزیکٹ اسی شیپ میں ہمارے پاس وائیمنٹین کے جو تھریڈز ہوتے وہ ہوتے ہیں جو انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس ہیں وہ ہوتے ہیں میں اس کو پھر سے ایک اگزامپل کے طرح سمجھاؤں گا پھر سے میں یہ دو میں نے لے لیے دو الگ الگ سے وائیمنٹین والے فیلمنٹس ہیں چھیک ہے اور اس کو کھول لیتا ہوں ساتھ میں اس کا تیسرا بھی ہم ملائیں گی کیونکہ مایکرو فیلمنٹس میں دو ایکٹنگ کت ہے اور دو ٹروپو مایوسین کت ہے یہاں پہ ٹوٹل تین فیلمنٹس ہیں تین فیلمنٹس اپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے ایسے ایک جگہ سے اس کے بعد یہ تین آپ کنیکٹ ہو گئے یہ تین فیلمنٹس ایک دوسری کو پر کیسے کریں گے ایسے ٹویسٹ کریں گے نکہ ان کے درمیان کوئی سپیس کوئی ہالو سپیس کوئی خالی جگہ باقی نہ بچے اب میں یہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں بنا رہا ہوں لڑکیوں کو خاص اور پر پتہ ہے کہ یہ کیسے بناتے کیونکہ وہ ہمیشہ بالوں کو سوارتی رہتی ہے تو یہاں پہ یہ میں بنا دیتا ہوں چوٹی ان تین داگوں کی ان تین فیلمنٹس کی میں ایک چوٹی سی بنا دیتا ہوں اب یہ کیسے بنے گی اب دیکھو جو وائیمنٹین کا ہمارے پاس جو بیک انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس کا سٹرکچر ہے وہ کیسے ہوگا وہ میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تین آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو پر انہوں نے بال کھائے ہیں ٹویسٹ کیا ہوئے ایک دوسرے کو پر سرکولیٹ کیا ہوئے ایک دوسرے کو کہ ان کے درمیان کوئی ہالو سپیس نہیں اب یہ تینوں میں نے جھوڑ لیے یہ تینوں میں نے کیا کر دیے جوڑ لیے اب یہ جوڑ لیں کے بعد یہ دیکھو ایک سٹرکچر سے بان گیا کتنا پیارا سٹرکچر بنا اب اس سٹرکچر کو اگر غوظ سے دیکھی تو اس کے اندر کوئی ہالو سپیس نہیں ہے مجھے یہاں سے وہ باہر کچھ نظر نہیں ہے مجھے لائٹ نظر اس کے اندر نہیں آئی کیونکہ اس کے اندر کوئی ہالو سپیٹس نہیں ہے تو اس طرح کی سٹرکچر ہمارے پاس exactی بنتا ہے Intermediate Filaments کی صورت میں کس کے صورت میں Intermediator Filaments کے صورت میں اور اس کا جو main book میں کیا لکھا ہوئے کہ جو ان کا Monomer ہے وہ کیا ہے کس چی سے Intermediate Filaments بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں بعیمنٹین سے بنتے ہیں تعاویٰ مینٹین کے علاوہ اور کون سے ہو سکتے ہیں Desim ce ہوسکتے ہیں کراتین ہو سکتے ہیں Lemmings ہو سکتے ہیں نفٹز ہو سکتے ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ سے کنکٹیو ٹیشوز میں زیادہ ہوتے ہیں مسلز میں ہوتے ہیں پھر تھیلیل سلز میں ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس حوالے سے کافی امکورٹنٹ ہے سائٹسکیلیٹن پہلے مائکرو فیلمنٹ سے زیادہ فلیکسیپل تھے ان کا بڈائی پلیسیس اور سرڈیوین اور ان چیزوں میں سیکلوسیس ان کا رول زیادہ تھا یا پھر اگر مائکرو فیلمنٹ سے ایک اور بات یہاں آگئی مسلز میں جو مسلز کی کونٹریکشن ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی دو طرح کے مائکرو فیلمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دو طرح کے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں مائکرو فیلمنٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ایکٹن فیلمنٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہوں گے ایکٹن فیلمنٹس یہ بھی ایکٹن فیلمنٹس ہیں اور انہی کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں تھک تھوڑے سمجھے بھی تھن فیلمنٹس ہیں ان کے اندر ایک مایوسین سے بنے ہوئے بار دیا جن کو مایو دیامنٹ بولتی ہیں جن کو کیا بولتے ہیں ف гораздо trovوں گے مایو فلیامنٹ سکن ہوگے ایکٹین فلیامنٹس cór تھوڑے سے و biologicalsceğiz بطلی ایٹ والے تھے وہ جو ہمارے پاس عائل ہوں گے سکسٹیڈ میکرومیڈر کے ہوں گے وہاں سے موٹے ہوگی یہ مائوسین فلیامنٹس کلیامقار اب مائوسین منزل ہوگیں مائوسین اور ایکٹین استعمال ملکر میرسین فیلمٹس بناتے ہیں ان کے حسابہ مسل سلس تو وہ پھر ان ایکٹن اور میرسین کی وجہ سے ہی کہ یہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ ایک سٹرکچر ہوگا سیکنڈری وارن کو پتا ہوگا وہ ٹرپونین کے ساتھ بائنٹ ہوتا ہے تو ابھی ادھر جاتے ہیں کبھی ریلیکسیشن جو پوٹرکشن ریلیکسیشن میں ان کا کافی رول ہے وہ سارا ہے دیو تو ایکٹن فیلمٹس ایکٹن فیلمٹس کا ایک وہ بھی فنکشن ہے جو کہ مسل سلس بھی پرفارم ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کا بھی فنکشن ہوگیا یہ بیسیکل ہمارے پاس مکینیکل سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ایک سیل کو پراپر جو سپورٹ ہوتا ہے ایک پراپر جو شیپ ہوتی ہے وہ کون پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ فیلمٹس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس مائکرو ٹیوز ہے یار یہ مائکرو ٹیوز کو تو ہم ہم سنٹریوز میں اتنے ڈسکس کیا کہ یہاں پہ زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا ہے تو سنٹریوز میں چلے جب ہاں پہ مائکرو ٹیوز کو ہم نے بہت ہی تسلی سے ڈسکس کیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ہم ٹیچ دیں گے ٹیچ کیا دیں گے تاکہ جو تیسرا ہے اگر دو کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کر لیا تو تیسرے کے بارے میں بھی کھوڑی بہت نو ہاؤ ہونی ہی چاہیے باقی مائکرو ٹیوز کتنا اپورٹنٹ ہے یہ ہم سنٹریوز فلیجیلا سیڈیا اس کا سٹرکچر اس کے لیکچر میں کمپلیٹلی اس چیز کو ڈسکس کر جو گئی مائکرو ٹیوز کتنے اپورٹنٹ ہے سیڈیا کے فنکشن میں بھی مائکرو ٹیوز ایمبالو ہے سپنڈل فارمیشن انسل ڈیویل جہاں پہ وہ سینٹرو سون تھے وہ الگ الگ گولز پہ چلے گئے اور انہیں سپنڈل فائبر بنائے انہوں نے مائکرو ٹیوز کی وجہ سے تھی اس طریقے سے جو پورا سیل موگ کر رہا تھا فلیجیلا اور سیڈیا کے کیس میں سپام ہمارا موگ کر رہا ہے تو فلیجیلا کے اندر بھی بیسیکری کیا ہے مائکرو ٹیوز ہی تو وہ مائکرو ٹیوز سے ہی نائن پلاس ٹو آرینجمنٹ اور نائن پلاس زیرو آرینجمنٹ بیسر باڑی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو سمجھنے کی لئے سینٹریور والا لیکچر اور سیڈیا اور فلیجیلا والا لیکچر یہ سارا دیکھو تو یہ ساری جو مائکرو ٹیوز کی جتنی بھی چیزیں نا وہ سامنے آ جائیں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ دیں گے کہ اس کو مائکرو ٹیوز کو سب سے بڑے بیٹے ہیں لمبے لمبے ہوں گے ٹھکیسٹ ہوں گے پھر یہ ٹیوز کی فارم میں ہوں گے پراپر ٹیوز کی فارم میں کیسے کہ جو ہم اپس مائکرو ٹیوز دے دیکھو سینٹریور سے اگر میں ہمڑا سا اوورویو دے رہا ہوں کمپلیٹ اس میں نہیں جا رہا کمپلیٹ سینٹریور والا چپٹر میں جو ٹاپک ہے اس میں کمپلیٹ مائکرو ٹیوز کو سمجھایا گیا تو وہاں پہ وہ لازمی دیکھو مائکرو ٹیوز دیکھو ہم نے کہا تھا کہ کچھ سٹرکٹرل پروٹینز ہیں جو دو طرح کے ہوں گے کس نے طرح کے ہوں گے میں دوسرے کو دوسرے کلر سے بنا دیتا ہوں زیادہ پیارہ لگے گا ٹھیک ہے تو دوسرا ہمارے پاس ایک یہ ہوتا ہے ایک مونومار یہ ہے اور ایک مونومار یہ ہے یہ جو گرین ہے اس کو میں بول دیتا ہوں الفا ٹیوپیولین اس کو کیا بول دیتا ہوں الفا ٹیوپیولین ہوں جو مائکرو ٹیوپیول ہیں وہ کس چیز کی بنے گی بسئلٹیوبین کے بنے گا ٹیوپلین تو یہ الفا اور ٹیوپلین یہ دونوں خود گیمہ ٹیوپیولین سے مل کر انکھیا ایک آگه وہاں خود یہ گیمہ سے ملے ان دونوں سے الف اور بیٹا بنے بیٹا اور الفا ملنے سے ہمارے پاس ایک ڈائیامر پروٹین آگیا ڈائیامر مطلب جس کے اندر دو یونٹس ہیں دو مونومر سے اس کو کہیں گے ڈائیامر ایک مونومر کہا تھا ٹیوبیلین کا کونسا الفا ٹیوبیلین دوسرا یونٹ کہا تھا ہمارے پاس بیٹا ٹیوبیلین کا تو یہ دو ڈائیامر جب آئے تھے آپ اس میں ملے تو تب ہم نے اس کو کہا تھے کہ یہ ٹیوبیلین ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ٹیوبیلین ہے یہ ڈائیامر کیا ہوا ٹیوبیلین ہوا تو یہ ٹیوبیلین تو مایکرو ٹیوبیلز کونسے پروٹین سے بنتے ہیں ٹیوبیلین پروٹین سے بنتے ہیں کونسے والے سے سٹیکچر پروٹین کونسا ہوگا اس میں ٹیوبیلین اور یہ جو ٹیوبیلین ہے یہ پھر آپس میں ملیں گے ایسے جب ایک سٹریٹ چین میں آئیں گے ڈائیامر سارے تو اس کو کہیں گے ہم پروٹو فیلامیٹ اس کو کیا بولیں گے پروٹو فیلامیٹ کیا بولیں گے اس کو پروٹو فیلمنٹ پھر اس طریقے سے یہ ایک پروٹو فیلمنٹ ہے نا اس طریقے سے ہمارے پاس جب یہ سرکول مطلب ایک پائپ آگیا بل فرض یہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا پروٹو فیلمنٹ ہے اب یہ جب پروٹو فیلمنٹ ہے وہ یہ ایک پروٹو فیلمنٹ ہوا تو ایسے جب تیرہ پروٹو فیلمنٹ سرکولیٹ مطلب سرکل کی فارم میں ہیں گے یہ ایک یہ دو تی چہار پانچ چہ ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اب یہ تیرہ مطبع تیرہ ح Revelation ملیں گے تو کریں تو diese میں آ جائے گا کس کی کریں دے گا اسٹیوب کی ہم کیا بول رہے تھے اسٹینیب کو happen بول رہے تھے مایکرو ٹیوبیول اس کو کیا بول رہے تھے ہم مائکرو ٹیوبیول جس کے اندر تھرٹین پروٹو فیلمنٹس ہے جس کے اندر کیا تھے تھرٹین praٹو فیلمنٹس ہے اور اگر سینٹریول یاد آ رہے ہوں تو وہاں پہ یہ تھرٹین والا جو تھا یہ اے ٹیوبیول تھا کچھ بی اور سی ٹیو بیول تھے جس کے اندر ٹین ٹین ہمارے پاس پروٹو فیلمنٹس ہے تو سمجھانے جاتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود کل کرتے ہیں چل کر رہو ہے کہ کو یہ م divulا پوس ہنو گلے بھی محلو کتے ہیں Emandersamard ہوا مدیو ہوا ہے ہم جب آپ کے مدیو آمد بہت دے مدیور پر جس کو پروٹو فیلمنٹ بولتے ہیں پھر اس طرح کی ڈیفرٹ پروٹو فیلمنٹ جو ہیں وہ سرکولیٹ فارم میں سرکل کی فارم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کو کیا بولیں گے مائکروٹی بیول میرے پاس ابھی بھی وہ سٹرا پیپر ہیں بل فرزر کیا ہے ہمارے پاس یہ سٹرا پیپر تھے ہم نے کہا تھا یہ اگر ایک پروٹو فیلمنٹ ہے یہ دوسرا یہ تیسرا تو یہ سارے آپس میں جب سرکولیٹ فارم میں آ جائیں گے تو وہ کیا بنائے گا ہمارے پاس ایک مائکروٹی بیول بنائے گے جب وہ ایک ٹیوب کی فارم ایک دوسرے کے ساتھ ملے گے تو کیا بنے گا ہمارے پاس اب کیا بنے گا مائکروٹی بیول بنے گا اور یہی مائکروٹی بیول ہے جس نے سیلیا آگے بنانا ہے اسی نے فلیجیلا بنانا ہے اسی نے اگر پلانٹ کی کیس میں یہی مائکروٹی بیول ایک جگہ پر اورگنائز ہو جاتے ہیں اسی سے سپنڈل فائبر نکلتے ہیں انیمل کی کیس میں کیوں کہ سنٹریول ہوتے ہیں وہی سنٹریول سنٹروسوم کی فارم میں ڈیوائیڈ کر کے دو پولز پہ چلے جاتے ہیں وہاں سے انہوں نے سپنڈل فائبر بنا کے کرومسومز کو آتا ہے یہ بات ہو گئی اس کے بعد جو پراپر ریل سسٹم ہے جو ٹاپر روڑ ھولا سسٹم ہے وہ بھی کام کس کا ہے وہ بھی کام ہے مائکرو ٹی بیولز کا مطلب یہ جو سنٹریول سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر میں بتاتا ہوں بک سے تھوڑا سا ہٹ کے بتاتا ہوں تو وہ میں کیا بتاؤں گا کہ سن کے اندر یہ جو ترانسپورٹیسن سسٹم ہے وہ کام ہے بسکرل ہے بسی کلی مایکرو ٹیویلز کا اس جس کو سمجھو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے میں صرف ایک اگزامپل لے رہا ہوں کیا لے رہا ہوں ایک اگزامپل لے رہا ہوں اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا اور وہ اگزامپل ہے ہمارے پاس ایک کنسپٹ ہے جس کا نام کیا ہے میرے مارکر کدھر کر دیئے گا پتہ نکال رکھ دیا چلو کسی سے گزارہ اور کڈرہ کر لیتے ہیں از دیوں اس لمح93 کیا تھا اس کنسپٹ کا نام ہے اگزامل کیا نام ہے ایگزامر ٹرانسپورٹ کیا نام ہے ایگزامرال ٹرانسپورٹ اس چیز کو سمجھو تھوڑا اس میں مایکرو ٹیویلز جو ہے وہ انبار ہوئیتے ہیں اب اگزامر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیا اس چیز کو سمجھو ہمارے پاس نورانز ہیں نیورانز کے گaires میں تھوڑا سب weilی بناتے تم مطلب ایک ناف سل کیسے ہوتے اس کو میں بنا دیتا ہوں تو ہمارے پاس ایک ناف سل کی ایک سائٹ پہ ہوتا ہے تھوڑا امیبائیٹ شکل کا اس ٹائپ کی بارڈی ہوتی ہے پھر اس کا یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے تقریباً اس سے ملتا ہے جو تو کنسیڈر کرلو باقی جو ہمارے پاس نیوران بارڈی ہے اس کو دیکھ لو بھی اس رکھتا میں بنا رہوں ٹھیک ہے یہ اس کی بارڈی ہے جس کے اندر نکلیس supposedly پڑی یام دور بارڈی چیزیں پڑی کریں ہیں جس میں پڑی ہیں بارڈی یہ جو ٹیل والا پارٹ ہے ایک ڈیل والا پارٹ جو ایک دوسرے کے ساتھ نے جڑا ہوگا اور وہ پھر آگے جائے گا یہاں سے اندر اپس میں میٹرک میں چیزوں تم لوگ نے پڑھ لیا ہوگا بتائم transition ہوتی ہیں تو ڈیلو دماغ تک آتے ہیں نویز سیلز تک آتے ہیں ویل فارزا یہاں پہ کوئی نیروٹرانسمایٹر آگئے سینل ڈième آگیا و مائیروٹیوز Middle تک پہنچنا ہے کہاں پہ نیکلیس تک پہنچنے ہیں کہاں تک پہنچ نہیں تک پہنچ نیکلیس تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کیا ہوگا پہئیک پاس تک پہنچنے کی بیچ میں ہونگے myclaş ibrues جو کہ role سسٹم پرویائیڈ پرے گئے اب یہ پورا سل ہے اس کے انتر میں myc unguse binے بنا میں ایک بیال فرض میavors ہے یہ کیا ہے myclaw tab کی روڈ ہے جو کہ آئے گا اس نیکلیس طرح یہاں تک میں بنا دیتا ہوں اور اس طرح ایک اور بھی بنا دیتا ہوں اس چیز کو سمجھو اس چیز کو سمجھ جاؤ گے نا تو اس کے بعد یہ چیز important ہے پھر اب یہ جو نیکلیس کی طرف مائکروٹویول کا مو ہوگا کیا اب یہ نیکلیس کی طرف ہے نا یہ نیکلیس سے دور جا رہے اور ایک نیکلیس کی قریب آ رہے ہیں ایسا یہ جو نیکلیس سے دور جا رہا سارا ہو گیا اب وہ اس کا پوزیٹیو اینڈ ہے جو نیکلیس سے دور جا رہا ہے جو نیکلیس کی قریب آ رہا ہے یہا سے یہ نیگلیس یہ نیگلیس کی طرف ہے جو ک suka کہیں گے اب بالفرض ہے یہاں پہ کوئی نیرو ٹرانسمنٹر ہیں ہے ہماری پاس کوئی نیرو پرمٹنسٹر ہے اس نے جانا ہے اس نیکلس پر تو ک strateح سے جائے گا وہ آیا گا یہاں پہ اس ماکروٹیویل کی اوپر ایک پروٹین جو ہے اس کے پاس آئے گا یہ جیسے اس کے پاس نیرو پرمٹنسٹر آئے گا اس کے پاس بیک ہوتا ہے اس نے جلدی بےگ میں ڈال دینا ہے اچگر چیز نیرو ڈال دینا ہے اس کے بعد اس وأپنی یہ چیز آئی اس کا کیا کرے ٹھیک ہے تو یہ چیز آئی اس کا کیا کرے اب اگر دیکھے ہیں تو یہ ایک positive end سے ایک چیز آئی ہے negative end کی طرف یا پھر towards the nucleicic information آئی ہے towards the nucleicic message deliver ہوا ہے towards the nucleus کوئی چیز transport ہوئی ہے یا پہ تو message آ رہا ہے nitrotransmitter کوئی اور چیز اگر towards the nucleus ہے یا اگر دوسرے لفظوں میں بتا دیں تو مائیکلٹیبیول کے positive end سے negative end کی طرف اگر کوئی چیز transport ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں retro اس کو کیا بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں retro transport retrograde transport اس کو کیا بولیں گے retrograde transport retrograde transport کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز آتی ہے اندر وہ مائیکلٹیبیول کے تھوڑھ ایک موٹر پروٹین اس کو لے کر ایک information ایک چیز کو ایک ویسکل کو لے کر جب towards nucleus جائے گا positive end سے negative end پہ جائے گا مائیکلٹیبیول کے اوپر تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی retrograde transport کونسی towards the positive سے negative end کی طرف جانا یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ towards nucleus کوئی چیز transport ہونا that is retrograde transport اب اب یہاں پہ بھی کوئی جو رستہ پروائیڈ کیا جو ریل پروائیڈ کیا جس کے اوپر یہ پروٹین دھوڑا اس کے روڈ یہ جو ہمارے پاس موٹر ہے اس کے پاس روڈ کیا ہے وہ مائیکلٹیبیول نے پروائیڈ کی اس والے موٹر کو کہتے ہیں اس کا نام ہم نے سیریا اور فلیزیڈا میں بھی دیکھوا تھا اس کا نام کیا ہے ڈائیانین پروٹین اس کا نام کیا ہے ڈائیانین پروٹین یہ کیا ہے بیسکل ہمارے پاس ایک موٹر پروٹین ہے یہ کیا ہے کہ موٹر پروٹین ہے جس نے انفارمیشن کیا ہی کرنا ہے ادھر لے کر جانا ہے تو یہ جو یہ جو ہمارے پاس چوچو تھا اس چوچو نے کیا کیا اس نے نیرو ٹرانس میٹر لیے اس نے ایک انفارمیشن لی اس نے کوئی چیز بیسکل لیا بیگ میں ڈال رہا اور اس مائیکلٹیبیول کے اوپر دھوڑنا شروع کر دیا اور نیکلز کے پاس پہنچا اب بل فرض یہاں پہ میں کہتا ہوں گولجی باڈی ہے اس گولجی باڈی نے کوئی انزائم ریلیس کیا کوئی انزائم ریلیس کیا اب اس انزائم نے جانا ہے باہر جانے سن سے باہر جانے ایکسٹرا سرلیلر انزائم ہے تو یہ انزائم اگزیکٹو نہیں جائے گا نا رشتہ بل فرض یہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرے گا یہ ہمارے پاس انزائم یہاں پہ ایک اور بندہ ہوگا ایک اور پروٹین ہے موٹر پروٹین اس کو میں ایسے بنا دیتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اٹیچ ہوا ہوتا ہے اب اس بندے نے کیا کرنا ہے اس موٹر پروٹین نے کیا کرنا ہے اس نے یہ گولجی باڈی سے لیا ہمارے پاس بیزیک انزائم لیا پھر اس کے اوپر دھوڑنا شروع کر دیا دھوڑ دھوڑ کے یہاں پہ آگا اس کو کہتا ہے اب چلے جاؤ باہر تو یہ جو روڈ کا سسٹم کا وہ پروائیڈ کسی کے مائنگروٹی بیوز نے پروائیڈ کیا یہ میں کیا بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ دیکھو ٹرانسپورٹ کیسی ہوئی away from the nucleus یا from negative end to positive end from negative end to positive end یا پھر away from nucleus یہ ٹرانسپورٹ ہوئی ہے اس ٹرانسپورٹ کو کیا بولتے ہیں اس ٹرانسپورٹ کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس ٹرانسپورٹ کو بولتے ہیں انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ کیا بولتے ہیں اس کو انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ کیا آتا ہے وہ والے ٹرانسپورٹ جس میں کوئی بھی میسیج ہے کوئی بھی چیز ہے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہو کوئی بیسیکل ہے کوئی پروٹین ہے کوئی انزائم ہے کوئی بھی چیز ہے وہ away from the nucleus اور ٹرانسپورٹ ہو رہی ہو یا پھر وہ negative end of بائی کروٹو بیول سے positive end of بائی کروٹو بیول کی طرف جا رہی ہو اس کو بولتے ہیں انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ اس کو کیا بولتے ہیں انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ تو انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس یہ بھی motor protein ہے جو ان بہات تھا اس motor protein کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا kinیسین کیا نام ہوگا اس کا kinیسین تو یہ ہمارے پاس kinیسین ہے اور یہ ڈائنین ہے یہ دو گاڑیاں ہیں ایک ہمارے پاس طور ڈی چور گی آتی ہے وہ ہمارے پاس ٹور ڈی کورٹنیس جاتی ہے. جو ڈی چور ہاں ری ٹرانس پورٹ کرواتی ہے وہ ڈینیل کا کام ہے جو انٹی رو گریٹ ٹرانس پورٹ کرواتی ہے وہ ہمارے پاس کس کا کام ہے وہ ہمارے پاس کنیسین کا کام ہے۔ یہ ہمارے پر بتانے کا مقصد ہے اور تمہار دلدہ کا ہوئی ہے روڈ کا پروائیڈ کر رہا ہے چیز ایسے لر کے خلص میں میکرو ٹی بیویئر کی روڈ کے آیا ہے اپس سل روڈ کر رہا ہے جو ہماری پاس مایکرو ٹی بیویول ہوتا ہے سل کا سل کا situação ہے اب یہ کی اوہیکیں مایکرو ٹی بیویول ڈگیوں یا وہ انبیور میں اور سینز منل میں ان کی انبیوس کرتے ہیں سیٹسگریολ کی جنے والے کیسی کا انسائیchuss سکیلوائر و اپس سوائے ہیں وہ انڈ ہو جاتے ہیں ہوپفولی آپ کو اب سائٹوسکیلیٹن کے ریاض سے جو امپورٹنٹ چیزیں تھی یا جو اس کا کون سائٹ کا وہ سمجھ آ گیا کہ سائٹوسکیلیٹن کے بیسک کام کے ہیں تو شیپ مومنٹ اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سائٹوسکیلیٹن پروائیڈ کرتی ہے اندر جو ہمارے پاس روڈ کا سسٹم ہے جو ہمارے پاس نظام مواصلات ہیں یہ جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جو نیرو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے چاہے کوئی سگنل ٹرانسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ ساری چیزوں میں انوال کیا ہوتے ہیں بیسک کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس انوال ہوتے ہیں سائٹوسکیلیٹن جس میں تین ڈیفرنٹ ہمارے پاس فیلمنٹس ہیں مائکرو فیلمنٹس یا پھر ایکٹین فیلمنٹس انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس یا پھر وائمینٹر فیلمنٹس اور تیسرے کے ہمارے مائکرو فیلمنٹس یا پھر ٹیو بینین پروٹین والے فیلمنٹس تو ہمارے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہو تو آپ لوگوں کی سپورٹ یہی ضرورت ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو کمنٹس بھر دو کمنٹس جانے میں کیا مطلب کمنٹ کرنے میں کیا آتا ہے اگر صحیح سمجھ نہیں آتا تو بھی بتا دو سمجھ آتا ہے تو بھی بتا دو یہی چیزیں کہ تم لوگ کر سکتے ہیں تم لوگ اسی طریقے سے سپورٹ جو کو شو کر سکتے ہو تو اپنا بہت سارا خیال رکھو تجھ اپنے دواؤں میں یاد رکھو اللہ حافظ